بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب قیریہ سے ہوں گے وہی ہوا جس کا ڈر تھا کھیل ہی ختم کھیل کس کا ختم ہوا دو ازار چوبیس کی سب سے بڑی بریکن نیوز لے کر آپ کی ختم میں حاضر ہوں یہ خبر آگے چل کر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا اپنا تفسرہ شیئر کروں گا کہ کس کا کھیل ختم ہوا کورٹ سے سپریم کورٹ اور پشاورائی کورٹ سے کیا بڑی کبریں ہیں عمران ہاں نواز شریف اس کے علاوہ آصدرداری اور فضل الرحمن سے لیٹی چند اہاں تری خبریں آگے چل کر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن خبریں شیئر کرنے سے پہلے آگے ویڈنے سے پہلے آپ سب سے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آنے والے الیکشن آٹھ فروی دو ازار چوبیس کے الیکشن میں آپ کس پارٹی کو ووٹ آلیں گے کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا بڑھتے ہیں حبرو بھی جانے دیکھیں آج تحریکی انصاف کے لیے کوئی اچھا دن نہیں تھا لیکن ساتھ ہی تحریکی انصاف کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے تحریکی انصاف کے لیے آج صبح جب سپریم کورٹ میں کیس لگا لیول پلائنگ فیلڈ کا چیز جیسر کازی فائزیسہ نے اس کیس کی سماعت کی اور دوران سماعت لطیق کورٹ صاحب وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر سردار تارک مصوصہ بھی موجود تھے تو یہ جب کیس چلا تو تحریکی انصاف کے لیے یہ کچھی خبر سامنے آئی ہے کہ جو چیف جسرس کازی فائزیسہ صاحب ہیں انہوں نے واضح ریمارکس دیئے اور انہوں نے واضح آرڈر جاری کیا ہے کہ تحریکی انصاف کو لیول پلائنگ فیڈ دی جائے تحریکی انصاف کے لیے ایک طرف سے یہ خوشخبری ہے دوسری جانب سے تحریکی انصاف کے جو قیل ہیں یہاں پر نیازی صاحب جو ہیں ان کے جو کازات نمدگی کے اوپر اتراز لگا تھا تو اب ان کے اوپر جو اتراز تھا امیر نیازی صاحب اگر ان کا نام میں گلد نہیں لے رہا تو اس کے لیے میں ماز چاہتا ہوں تو امیر نیازی صاحب جو ہیں ان کا جو کیس تھا اور انہوں نے جو یعنی کہ آر او نے جو ان کے اوپر اتراز اٹھایا تھا اور ان کے کازات نمدگی مسرط کر دیئے تھے لیکن آج ان کے کازات نمدگی بہار ہو چکے ہیں اور دوسری جانب امیر ناہن صاحب کا جو کیس تھا پشاورائی کورٹ میں بلے کا انتخابی نشان بلے کے انتخابی نشان کے اوپر پشاورائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا الیکشنگ میشونہ پاکستان نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی اور کہا تھا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر سانی کریں اور تحریکی انصاف کے بلے کا انتخابی نشان ہم واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنگ کے اوپر ہمیں اتراز ہے تو الیکشنگ میشونہ پاکستان نے جو درخواست جمع کروای تھی پشاورائی کورٹ میں پشاورائی کورٹ نے الیکشنگ میشونہ پاکستان کی درخواست کو منظور کر لیا اور تحریکی انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ تھا وہ ان سے چلا گیا ہے اب تحریکی انصاف کی ایک گریفتاری بھی ہوئی ہے امام طیرح صاحبہ جو ہیں ان کو بھی گریفتار کا لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ تحریکی انصاف کی جو سینی اترین رکن ہے زرتاج گل صاحبہ جب میں یہ ویڈیو رکاڑ کر رہا تھا تو تحریکی انصاف کے کچھ وقلاتے ان کے میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوتا کہ زرتاج گل صاحبہ پشاورائی کورٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ زمانت لینے کے لیے آئی ہیں اب ان کو زمانت ملنے کے بوجود بھی خچہ دہر کیا جا رہا تھا کہ ان کو گریفتار کا لیا جائے گا اور کچھ کیاس رہیاں بھی یہ تھی کچھ افوائیں بھی زیرے گردش تھی کہ زرتاج گل صاحبہ کو گریفتار کا لیا گیا لیکن زرتاج گل صاحبہ جب تک میں یہ ویڈیو رکاڑ کر رہا تھا یا کر رہا ہوں تو زرتاج گل صاحبہ ابھی اریسٹ نہیں ہوئی تحریکی انصاف کا یہاں پر تحریکی انصاف کے لیے بری خبریں ہیں تحریکی انصاف کا آج ایک برا دن تھا لیکن تحریکی انصاف کے جو چیرمین ہیں یا یوں کہلیں کہ جو موجودہ چیرمین تھے یعنی کہ بریشٹر گور علی خان جو کہ اب سابقا ہو چکے ہیں کیونکہ بلے کا انتخاب انشانوں سے چلا گیا ہے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی صورت میں ہار نہیں ماننے کے ہمارا انتخاب انشان بلہ ہم سے واپس لے لیا گیا لیکن ہم اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہمیں یہ امید ہے سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ ہمارے بلے کا انتخاب انشان بال کرے گی اور یہاں پر بریشٹر گور علی خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بلے کا انتخاب انشان جو ہے وہ ہم سے چلا گیا لیکن ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اگر ہمیں بلے کا انتخاب انشان نہیں بھی ملتا تو ہم کسی دوسرے انتخاب انشان کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں اب سپریم کورٹ میں کل درخواست جمع کروائی جائے گی کیونکہ آٹھ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے جو ریسٹار آفیس ہے وہ اب تک تو چھوٹی کر گیا ہوگا تو اب یہ درخواست جمع ہوگی کل دس تاریخ تک تاریخ انصاف کے پاس ٹائم ہے جہاں پر تاریخ انصاف کے لیے بری خبریں سامنے آ رہی ہیں وہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ انصاف کا کھیل ختم ہو چکا ہے نہیں کھیل ابھی شروع ہوا ہے کیونکہ سپریم کورٹ جب تک تاریخ انصاف کو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیتی تب تک تاریخ انصاف کی گیم ان ہے اور گیم چلتی رہے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بلے کا انتخاب من شان تاریخ انصاف کو ملنا ہے یا نہیں اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں یہ خبر نواز شریف صاحب کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے کاغذاتِ نمزدگی ان کو چیلنج کیا گیا ہے شہباز شریف کے کاغذات کو ان کو چیلنج کیا گیا ہے مریہ نواز شریف صاحب کے کاغذاتِ نمزدگی چیلنج کیے گئے ہیں اب یہ جو کاغذاتِ نمزدگی چیلنج کیے جا رہے ہیں ساتھ ہی نواز شریف صاحب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ استقام پاکستان کے ساتھ استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اتخاب کر لیا ہے یعنی کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن لینڈنے سے پہلے ہی بتایا کہ ان کو دو تیا ایک سریعت نہیں مل سکتی دوسری جانب ان کے جو سب سے بڑے اتخاذی ہیں کے پی کے میں مولانا فضل الرمان مولانا فضل الرمان صاحب کہتے ہیں کہ اس آلت میں الیکشن نہیں ہو سکتے میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے اور میرے اوپر میرے بیٹے کے اوپر بھی حملہ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرمان کی جانب سے اور ان کے بیٹے نے بھی بیان جاری کیا تاکہ میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اگر حملہ ہوا تو الیکشنگ مشورہ پاکستان اس چیز کا ذمہ دار ہوگا لہٰذا ہم الیکشنگ مشورہ پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتا چلوں کہ سپریم کورٹ سے اور پشاورائی کورٹ سے تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں تو نہیں ہیں تو دوسری جانب فضل الرمان کے لیے اور ان کی اتحادی پارٹی یعنی مسلم لی قنون کے لیے یہاں پر ان کے لیے خطرہ ہے اور خطرہ یہ ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے یہ جو خطرہ ان کے سروں کے اوپر مڈلا رہا ہے اسی وجہ سے فضل الرمان صاحب بیان دے رہی ہیں اور دوسری جانب سے آسر زرداری نے کراچی میں میدان کھولا چھوڑ دی ہے اور وہ پنجاب میں الیکشن لنڈے کی سوچ رہے ہیں اور پنجاب سے وہ الیکشن لنڈے کا انہوں نے ارادہ کا لیا وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم زیادہ سیٹے نکالیں گے پنجاب میں وہ جیت نہیں سکتے کے پی کے میں فضل الرمان کے حالت پتلی ہے یہاں پر پنجاب میں جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے اسی وجہ سے وہ بساکیوں کے سہارے لے رہے ہیں اور کبھی اس کا میں پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے اور اس کے لئے آگے چودری شجاعت حسین کے ساتھ ملقاتیں ہو چکی ہیں اور آج ایک خبر یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ چودری پرویز علائی کی طبیعت ناصاد ہے اور ان کو راول پنڈی کا ڈیالوجی میں متقل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ان کی صحت کے لئے بھی دعا کرتے ہیں نواز شریف صاحب کا کھیل ختم ہو چکا ہے نواز شریف صاحب اگر واقعی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوتے ایک سریعت ملے گی تو نواز شریف صاحب کبھی بھی ایمکو ایم کے در پر نہ جاتے کبھی بھی وہ مسلم لیق کعف کے در کے اوپر نہ جاتے کبھی بھی وہ فضل و نمام کے ساتھ اتخاذ کرنے کا نہ سوچتے یہاں پر آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو خبریں ہیں یہ مسلم لیق نون کے لئے اور نواز شریف صاحب کے لئے بری خبریں ایک طرف تو ہیں ساتھ ہی نواز شریف صاحب کے لئے بری خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ابھی تک کسی جلسے کا اعلان نہیں کیا یہاں پر میں انسار عباسی صاحب کو پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں اب جو جیت کا مارچن ہے وہ بہت تھوڑا ہو چکا ہے اور یہاں پر جو تحریکین صاحب کی مقبولیت ہے وہ کم ہو چکی ہے تحریکین صاحب کی مقبولیت کم ہونے کے بعد اب شباشی کی اور نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے ایک منٹ کے لئے میں انسار عباسی صاحب کے اس بیان کو مان لیتا ہوں اور ان کے اس بیان کو میں ٹھیک سمجھ لیتا ہوں تو پھر میں انسار عباسی صاحب سے یہ سوال پوچھنے کا پابان دور میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ لوگ جلسے کرتے ہیں تو ان کے جلسے دیکھنے کے لئے عوام کیوں نہیں آتی ان کا ہر جلسہ فلاپ ہوتا ہے چاہے وہ یہاں پر انہوں نے جو جلسہ کیا تھا 21 اکتوبر کو مینارے پاکستان کا جلسہ نکام تھا اس کے علاوہ مریان وحشی صاحب نے جو جلسہ کیا تھا شادرہ ٹاؤن کا وہ بھی جلسہ نکام تھا پیچھے ایک جلسہ کیا گیا تھا سرگودہ میں وہ جلسہ بھی نکام تھا شیخو پرام شیخو پرامے جو جلسہ کیا گیا تھا وہ جلسہ بھی نکام ہوا تھا جب جلسے نکام ہو رہے ہیں تو پپولیٹک کس طرح ہے انسار آباسی صاحب کے اس بادثے میں متفق نہیں ہوں نواز شریف صاحب کا کیل ختم ہو چکا ہے وہ ہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا اب سپریم کورٹ آنے والے دنوں میں یقیناً امران صاحب کا اندخاب انچان بلہ بحال کر دے گی اگر بحال نہیں ہوتا تو تاریکن صاحب کے پاس پلان بی موجود ہے پلان بی میں وہ کسی دوسرے اندخاب انچان کے اوپر الیکشن لڑھیں گے اور پلان سی یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن لڑھ لیں گے اور پھر وہ ایک لادہ پارٹی بنا سکتے ہیں تینکس فور واشنگ دیس ویڈیو فور مور ویڈیوز اور نیوز اپ ڈیٹ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد افادر پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد